آرون جی ہے مرساک آرون جیتیلک سینئر جنرلسٹ ہے آنوچ اگروال ہے پولیٹیکل اینللسٹ ہے وہ بھی تمہیں کچھ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں بار بار اور ساتھ ہی پروین کشوہ بھی ہے آپ سبھی مہمانوں کا پہلے تو میں بہت بہت شکریہ دا کروں گا تھینکیو ویری مچ اگین آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا بیچ بیچ میں ہم تھوڑا مارکٹ کا گیان بھی لے رہے ہیں ایکسپورٹ سے پروین کشوہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اب بیہار پردیش کانگریس کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں اس بار جو میرے پاس بیہار کا ابھی ایگزٹ پول میں کو دکھایا گیا اس ایگزٹ پول کے اکارڈنگ آر جی ڈی نے محنت تو بہت کی ہے بٹ آر جی ڈی کمبائن کانگریس دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہوں میں وہ دونوں ایسا نہیں ہو پائے کہ جی ڈی او اور بی جی پی کو ہرا دے ایسا کم سے کم میں بھی ایگزٹ پول میں نے دکھا چوک کیا رہے گئی اور بی جی پی نے کیا اچھا کر دیا تھوڑا بتاؤ گے آپ دیکھیں ہم کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح سے ایگزٹ پول دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے مارکٹ کا آپ فیڈبیک لے رہے ہیں بولتے ہیں فیڈبیک آنے والا جو ہے وہ بتا رہے ہیں لوگ آج جو فیڈبیک ہے مارکٹ کا آج ٹوڈے رائٹ نو کیا پوزیسن ہے اس کو دیکھئے ساپ ساپ چکھ چکھ کے کہہ رہا ہے کہ انڈیا گورنمنٹ آ رہی ہے انڈیا کی گورنمنٹ بن رہی ہے اس بات کو سمجھنے کی وجہ آپ ایک پرسپسن کرنا چاہتے ہیں آنے والے ریزلٹ کے لیے اس بات پر ہم کو حیرانی ہوتی ہے اگر کیا تیاریہ یہ ہے کہ ابھی سے آپ جو ہے ایک جی پول میں ایک پرسپسن تیار کرنا ہے پورے دیش کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ آ رہی ہے جبکہ بیہار کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں دکھتا ہے وہ سارے سیٹھ ہارتے ہوئے دکھ رہے ہیں پوری طرح سے ان کو لاؤس ہنڈر پرسنٹ ہونا ہے بیہار کے اندر نا دیکھیں سنیے کشوہ جی ایک چیز میں ایک منٹ کے لیے صرف آپ کو روکنا چاہوں گا سر نہ ہی میں پرسپشن میں بلیو کرتا ہوں نہ ہی میں پرسپشن کو بناتا ہوں اور نہ ہی میرے پرسپشن بننے سے پرسپشن بنے گا یہ تین چیزیں بہت کلیر کر لیتا ہوں سر میرے پاس تو صرف ایکزٹ پول کے نمبر ہے اگر آپ کے حق میں جاتے ہیں تو یہی بات مادو جی میں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پکش میں بنا رہے ہیں میں نہ صرف آپ سے بس چھوٹا سائز میں نے سوال پوچھا میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں میں تو صرف اتنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے الائنس کے سرکار بن رہی ہے میں بھی میں آپ کے فیور میں بات بولتا ہوں کہ ان کی الائنس کی سرکار بن رہی ہے اچھا کام کیا کیا صرف میں یہ جاننا چاہتا تھا اگر کہیں بھی کمی پیشی رہ گی ہو تو پھر وہ بھی جرابت ہے راہول اور تیجسی کے نترت میں سنگٹھٹ ہو کر چناؤ لڑا ہے اور پرسٹ پیج اور سیکنڈ پیج کے بعد تو صاف صاف دکھنے لگا کہ کس طرح سے انڈی اے پراست ہو رہا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور ہندی بھاسی علاقے میں سب سے زیادہ گھٹا اس کو ہونے جا رہا ہے بابجود اس کے آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوئی گھٹا کوئی نقصان نہیں ہے ہندی بھاسی چہتر میں حیرت لگتا ہے کہ کس طرح کا پر اگری پول ہے یہ آپ پبلک اوپینین کہاں سے لیتے ہیں کس جگہ سے لیتے ہیں جب بوتھ پر ہی آپ دیکھتے آج بھی میں پورے پٹنا صاحب کے چھتر میں بوتھ پر گھوم رہا تھا اور لوگ بڑے خوشی خوشی ایکسپٹ کر رہے تھے ان باتوں کو کہ ہاں دیس بچانے کے لیے ہم نے ووٹ کیا ہے سمیدھان بچانے کے لیے ووٹ کیا ہے ہمارے جو سمپرک کے لوگ ہیں ان کے علاوہ عام آدمی آکے بولتا تھا کہ ہم نے ووٹ کیا ہے آپ کو ایک حیرت ہو رہا ہے کہ اس طرح کا پرسپسن کیوں اور کیسے تیار کیا جا رہا ہے کس لیے تیار کیا جا رہا ہے چار سو کیا ہے تین سو دو سو پہنچنا مشکل ہوگا چار سو کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اور ہمارا گڑوندن پوری طرح سے انٹیکٹ ہوگر یہ لڑائی لڑا ہے اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جہاں پر کہ ہم نے کوئی چوک کی ہے اور بی جے پی نے بہت ساری چوک کی ہے انہوں نے نیتیز بی کے ساتھ جس طرح کا بیبار کیا وہ چوک ہے ان کے جو ووٹر تھے وہ گسے میں تھے آکروس میں تھے کسی حال میں ان کے ساتھ کوئی تالمل بڑھیا نہیں تھا جو ہم پھلڈ پر گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں بی جے پی اور جے ڈیو کے کار کرتاؤں کا وہ تالمل کل کی رات بھی ٹوٹتا ہوا ساپ ساپ دیکھ رہا تھا ہماری ہی کنچنسی پٹنا ساہید میں چوک ہمارے طرف سے ہوئی نہیں ہے ہم لوگوں نے بہت سنگٹھت ہو کر لڑائی لڑا ہے اور اس میں ہماری جیت سنیست دیکھ رہی ہے دلیتوں کا بوٹ سمبیدھان جس طرح سے سمبیدھان میں بدلاؤ کرنے کی ساجیست سل رہی ہے دلیتوں کا بوٹ پوری طرح انٹیکٹ ہو کر ملا ہے گڑبندن کے امیدواروں کو اور وہ پوری طرح سے جیتنے کے کگار پر ہم لوگ کو پہنچانے میں سکشم ہے اور یہ صرف پٹنا ساہید کا ہم اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ یہ ایک پیمانہ ہے پٹنا ساہید جب ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے تو دیش بھر میں اس طرح کا رجحان ساہب ساہب دکھائی دے رہا ہے تب ہی لوگ کہہ رہا ہے کہ ہاں انڈیا گڑبندن کی سرکار بن رہی ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے پرمیر جی آپ کی نشطہ دیکھے اچھی لگی کہ آنکھڑے آ رہے ہیں سامنے ہیں لیکن آپ پڑے ہوئے ہیں کہ نینی سرکار ہماری بنیں گے اور ایسے آپ کو کہنا بھی چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کی سرکار بنیں گی مادیو جی کو کہنا چاہیے کہ نینی جو سیٹیں آ رہی ہیں پچھلی چناؤں سے کم نہیں آئیں گے اسے بڑھ کے آئیں گی یہ بلکھل آپ نے فرضی بنتا ہے دائی تو بنتا ہے پارٹی کے پروکتہ ہونے کے چلتے نہیں 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 اب آگے چناؤں نہیں ہے کہ ہم کو یہ کہنا مجبوری ہو کہ لوگ ہمارے حوصلہ بڑھائے رکھیں ہم کو یہ جورت نہیں ہے کہ ہم سمادھی سمادھی اصل پر جا کر آنکھ بند کر لیں اور اپنی میڈیا چینل پر چلتے رہے تاکہ سنٹیمنٹل رجحان بڑھے اس طرح کا ادھکار نہ چناؤں کو دینا چاہیے نہ لوگوں کو کرنا چاہیے اس سے بچنے کی کوسس کرنے چاہیے اور اس سے آپ اگر سوچتے ہیں کہ ووٹ گر گیا تو آپ کی غلط فہمی ہے اور یہ غلط فہمی چار تاریخ کو دور ہو جائے ٹھیک ہے سر بلکل چار تاریخ کو تو تصویر ساف ہو جائے گی لیکن ابھی تک جتنے بھی ایگزیٹ پول آ رہے ہیں کہیں بھی بہت آپ کو ہو سکتا ہے کہ دو چار پرسنٹ کا فائدہ ہو جائے لیکن وہ پورا بی جی پی یا پھر ہم کہیں کہ انڈیا کے پخش میں ہی ہے سارے کے سارے نتیجہ آ رہے ہیں کتنے تبدیل ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا اور ہم اس کا انتظار بھی کریں گے ایک لاسٹ آگرہ کریں گے آپ سے لاسٹ آگرہ یہ کریں گے کہ جس طرح سے اکھواروں میں چھتا ہے مدرت اور پرنٹڈ بائی کمپنی کا نام ویسے ہی چینل پہ آنا چاہیے یہ چینل کس کا ہے مالک کا نام پتہ چل جائے گا کیوں یا اور کس طرح سے یہ پرسنٹ تیار کیا جا رہا ہے دھرنیوان نہیں نہیں پرمین جی ٹھیک ہے آپ کی اپنی بات ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو آکڑے بھی تیار کیے گئے یہ زمین پر جا کے تیار کیے جاتے ہیں یہ کوئی ہوا 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 ہی نہیں ہوتے اور آپ ایگزیٹ پول کو جھٹلا دیجئے پہلے تو آپ لوگ بائی کارٹ ہی کر رہے تھے کہ نہیں ہم ایگزیٹ پول کے بعد ٹی وی چینلوں پر نہیں جائیں گے میڈیا سے بات چیت نہیں کریں گے شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں لیکن انو جو آپ سے ہم جانا چاہیں گے دیکھیں راہل گاندھی کو پروجیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایک ماس لیڈر ہیں بھارت جڑو یاترہ کی گئی حالانکہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہونی پا رہا ہے اور ایک اور چیز جو کانگریس کے ساتھ جو مجھے دکت لگ رہی ہے وہ یہ کہ سنگٹھن کافی کمزور نظر آ رہا ہے پہلے کانگریس سیوہ دل تھا مہیلا کانگریس سربودے یوتھ کانگریس یہ تمام ان کے سہیوگی منچ ہوتے تھے جو لوگوں کے بیچ میں کانگریس کی نیتیا کانگریس کی باتیں لے کر جاتے تھے لیکن یہ دھیرے 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 کہنے کے یہ نیپاتھی نہیں چلے گئے آپ کو بھی لگتا ہے کہ